بسم اللہ الرحمن الرحیم زندہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں لیونگ ٹھنگز کے کیا پڑھنے ہیں ہم نے کریکٹرسٹکس خوبیان کی پڑھنی ہے دیکھتے ہیں جتنی بھی لیونگ ٹھنگز ہیں وہ سیلز سے مل کر بنی ہوتی ہیں اب سیلز کیا ہوتے ہیں زندگی کی بنیادی اکائی سیل ہے کہ لائف کا سٹارٹ جب کوئی آرگنزم بنا تو سب سے پہلے اس میں کونسی چیز بنی تھی سیل بنے تھے پھر سیلز یہ آپ لوگوں نے آپ کے ایسفیٹی میں بھی انہوں نے اس طرح دیا ہوا تھا کہ ایک آرگنزم کیسے بنتا ہے میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے ریکال کرواتی ہوں ایک آرگنزم کو بننے کے لیے کن کن سٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی آرگنزم ٹھیک ہے آرگنزم ہم کہتے ہیں کوئی بھی جاندار چیز ٹھیک ہے فار ایزمپل ہم ہیومنز کو لیتے ہیں انسانوں کو لیتے ہیں کوئی انسان ہے وہ کیسے بنے سب سے پہلے سیل ٹھیک ہے سیلز تھے سیلز جب آپس میں ملے انہوں نے گروپ بنایا تو اس سے بن گے ٹیشوز جب ٹیشوز آپس میں ملے انہوں نے گروپ بنایا تو آرگنز بنے جب آرگنز مل کے بن گے تو کیا بن گیا ایک آرگن سسٹم جب ایک آرگن سسٹم وہ سارے کا سارا سسٹم مل کے پھر کیا بناتا ہے ایک آرگنزم کو ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ کوئی بھی ہیومن یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ان پروسس سے گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلے سیلز ہوں گے سیلز کے بعد ٹیشوز ٹیشوز سے آرگنز بنے گے آرگن سے آرگن سسٹم اور پھر ایک ہیومن یا ایک آرگنزم بان جائے گا اب ایک سیل ہوتا کیا ہے سیل کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے وہ ہم لوگ باری باری ڈسکس کرتے ہیں آپ کی بھوک پہ انہوں نے بتایا سیل میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں فار ایکزیمپل یہاں پہ ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور باری باری ان سب کے فنکشن یہاں پہ انہوں نے آپ کو دکھایا ہویا ایک تو اینیمل سیل یہاں پہ دیکھیں اینیمل سیل اور ایک دکھایا ہویا پلانٹ سیل کیونکہ اینیمل اور پلانٹ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں علیدہ علیدہ ہوتے ہیں اس لیے ان کے سیل بھی علیدہ ہوں گے کیونکہ جس طرح کا سیل ہوگا اس طرح کا وہ آرگنزم بنے گا اس میں ڈیفرنٹ چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن دونوں میں کچھ چیزیں سیم بھی پائی جاتی ہیں وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ساب سے پہلے سیل میمبرین ساب سے پہلے سیل میں اچھا ایک سیل کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے سیل بنتا ہے آرگنیلیز کے ملنے سے اب آرگنیلیز کون سے ہیں یہ سارے سیل ممبرین کلوروپلاسٹ نیوکلیز سائٹوپلاسم ویکیو سیل وال یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آرگنیلیز ہیں ایک سیل ان آرگنیلیز کے ملنے سے ہی بنتا ہے ٹھیک ہے پھر جب وہ آرگنیلیز ایک سیل کو بنا جاتے ہیں پھر سیل مل کے ٹیشو بناتے ہیں سیل ممبرین سب سے پہلا اس کا جس میں جو چیز پائی جاتی ہے ایک سیل میں وہ سیل ممبرین ہے اس کا کام کیا یہاں پہ دیکھیں یہ والی ہے جو سب سے ایسے باؤنڈری ہے نا باہر والی یہ والی یہ جو اردگرد آپ کو بلیک کلر کی باؤنڈری نظر آ رہی ہے یہ والی اس کو سیل ممبرین کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پلانٹ ہے یہ اینیمل سیل میں بھی سیل ممبرین پائی جا رہی ہے اور ادھر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایرون نے شو کیا ہوا ہے یہ جو اندر والی ہے نا یہ والی اندر اس کے باہر بھی ایک باؤنڈری ہے لیکن یہ جو اندر ہے یہ والی یہ والی باؤنڈری یہ یہاں پہ پلانٹ سیل میں یہ پائی جا رہی ہے سیل ممبرین اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے دا سیل ممبرین is the outer covering of the cell سیل کی جو باہر سب سے باہر والی covering ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سیل ممبرین کہتے ہیں It allows only certain materials to move in and out of the cell اس کا کام کیا ہوتا ہے سیل کے اندر کسی چیز نے آنا ہے یا سیل سے باہر کسی چیز نے جانا ہے تو وہ سیل میمبرین جیسے ایک دروازہ نہیں ہوتا گیٹ ہوتا ہے وہ اسی کے ذریعے اندر آئے گی اور اسی کے ذریعے باہر جائے گی اس نے سیل کو شیپ بھی دی ہوئی ہے یہ دیکھیں جس طرح کی سیل میمبرین کی شیپ ہے ویسی ہی یہ سیل کی بھی شیپ ہے یہ تو ہوگی تھی سیل میمبرین اب اس میں نیکسٹ آرگنیلی کون سا پایا جاتا ہے نیوکلیس نیوکلیس is the most important آرگنیلی which is present in cell یہاں پہ دیکھیں اینیمل سیل کے سینٹر میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نیوکلیس پایا جا رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ نیوکلیس ہے اور اینیمل سیل کی بات کریں تو ان کے یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ یہاں پہ کیا ہے نیوکلیس پایا جا رہا ہے لیکن present دونوں میں ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے all the activities of the cell are controlled by the nucleus cell کہ جتنی بھی activities ہیں وہ نیوکلیس کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ جیسے ہمارا برین ہے ہم نے جو کام بھی کرنا ہے وہ برین سے سوچ کے کرتے ہیں ایسے ہی سیل کے جتنے بھی организم باقی ہیں انہیں جو کام بھی کرنا اس کو کون کنٹرول کرے گا یہ والا نیوکلیس ٹھیک ہے نیوکلیس کے اندر ہمارا ہائیریڈیٹری مٹریل بھی پایا جاتا ہے اس کو ڈی این نی کہتے ہیں نیکسٹ ہے سائٹو پلازم اب سائٹو پلازم سائٹو پلازم جیسے جیلی لائک لیکوڈ نہیں ہوتا وہ پورے کا پورا اندر سارے کے سارے سیل میں پھیلا ہوا ہوتا ہے it is a جیلی لائک سبسٹانس یہ جیلی کی طرح کا ایک سبسٹانس ہوتا ہے that fills the cell fills the cell یعنی کہ یہ پورے سیل میں پریزنٹ ہوگا یہاں پہ بھی پورے سیل میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے all the organelles of the cell are suspended are floating in it باقی جتنے بھی organelles ہیں وہ اس کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ جیسے fishes ہیں نا fishes کو ایک باکس میں رکھ کے تو اس باکس میں پانی فیل کر کے تو اس کے اندر fishes کو رکھ دیا جاتا ہے fishes اس میں فلوڈ کرتی ہیں ایسے ہی یہ سارے کا سارا سائٹو پلازم سے فل ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر organelles فلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تیار رہے ہوتے ہیں اب نیکسٹ ہے ویکیول the function of a ویکیول is to store food آپ یہ دیکھیں ویکیول یہاں پہ دیکھیں اتنا بڑا ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں پلانٹ سیل میں اتنا بڑا ویکیول پایا جا رہا ہے اور انیمل سیل کی بات کریں تو انیمل سیل میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنی زیادہ ویکیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پلانٹ سیل میں ایک ہی بڑا سا ویکیول ہوتا ہے لیکن انیمل سیل میں یہ چھوٹے چھوٹے بہت سے ویکیولز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے فوڈ کو store کرنا water and waste substance فوڈ کو store کریں گے water کو store کریں گے اور جتنے بھی waste substance ہیں وہ ویکیول میں store ہوں گے ٹھیک ہے اب نیکسٹ دیکھتے ہیں chloroplast اب chloroplast کیا ہوتا ہے یہ ہم لوگوں نے 3 کلاس میں بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ پلانٹس نے فوڈ بنانی ہوتی ہے ان کو فوڈ بنانے کے لیے جس سبسٹانس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو chloroplast بولتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں chloroplast پلانٹ سیل میں یہ پایا جا رہا ہے chloroplast ٹھیک ہے پلانٹ سیل میں chloroplast پایا جا رہا ہے لیکن انیمل سیل میں ڈونڈے کہیں پہ ہے chloroplast نہیں اگر انیمل سیل میں chloroplast ہوتا یہ دیکھیں یہ والا آرگنیلی پایا جاتا ہے اسی وجہ سے پلانٹس کیا کرتے ہیں اپنی فوڈ کود بنا سکتے ہیں پلانٹ سیل کنٹین گرین پیگمنٹ کارڈ کلورو فیل پلانٹ سیل میں گرین کلر کا پیگمنٹ پایا جاتا ہے جسے کلورو فیل کہتے ہیں اسی وجہ سے پلانٹس کا گرین کلر بھی ہوتا ہے which absorbs energy from the sun and helps the plant to make its food اس کلورو فیل کا کام کیا ہوتا ہے سن سے energy absorb کرتا ہے اور سن کو پلانٹ کو فوڈ بنانے کے لئے یہ سن لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کلورو فیل کیپچر کر کے دیتا ہے اور وہ اپنی فوڈ خود بنا لیتے ہیں اب ایک آرگنیلی بچ گیا اس کو ہم کہتے ہیں سیلوال سیلوال دیکھیں ایک سخت سے مٹریل کی بنی ہوتی ہے سخت مٹریل کو سیلوالوز کہتے ہیں export and protect the plant یہ پلانٹ سیل کو ایک تو سپورٹ دیتی ہے اور protect بھی کرتی ہے اس کو حفاظت پروائیڈ کرتی ہے اب ہم نوہ نے سیلوال جو ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ animal سیل میں سب سے باہر والی سائیڈ پہ جو governing ہے اس کو سیل ممبرین کہتے ہیں لیکن پلانٹ سیل میں وہ یہاں پہ تھی تو یہ والی پھر یہ والی چیز کیا ہوگی یہ جو اس سے باہر چیز ہے وہ ہے سیلوال پلانٹ سیل میں سیل ممبرین کے باہر بھی ایک وال ہوتی ہے اس کو سیلوال کہتے ہیں لیکن animal سیل میں سیل ممبرین کے باہر کچھ نہیں ہوتا animal سیل میں سب سے اکٹر جو covering ہے وہ سیل ممبرین نہیں ہے لیکن پلانٹ سیل میں سب سے اکٹر covering جو ہے وہ سیلوال سیلوال کے بعد یہ والی جو ممبرین ہے اس کو ہم لوگ سیل ممبرین त pewno fuck वह थाय चान который पायर मैं प्लांच जान वो स्टेश जोन disparities पायरो यह यह बाड़ा आप से बाइन पाम बैल को نیوکریس پلانٹ سیل میں بھی پایا جاتا ہے اور انیمل سیل میں بھی پایا جاتا ہے سائٹو پلازم پلانٹ سیل میں بھی انیمل سیل میں بھی ویکیول بھی دونوں میں پایا جاتا ہے لیکن پلانٹ سیل میں ایک ہی بڑا سا ویکیول ہوتا ہے لیکن انیمل سیل میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ویکیولز ہوتے ہیں کلورو پلاسٹ پلانٹ سیل میں پایا جاتا ہے لیکن انیمل سیل میں نہیں پایا جاتا سیل وال پلانٹ سیل میں پریزنٹ ہوتی ہے لیکن انیمل سیل میں نہیں پایا جاتی نیکسٹ آپ کی بک پہ بھی انہوں نے یہی دکھایا آئی آپ انہوں نے باتیں یاد رکھنی ہیں نیکسٹ دیکھیں پلانٹ سیل اور انیمل سیل بہت ہے سیل میمبرین دونوں میں سیل میمبرین پایا جاتی ہے they both contain cytoplasm and nucleus دونوں میں cytoplasm بھی پایا جاتا ہے nucleus بھی پایا جاتا ہے plant cell has one large vacuole and an animal cell has many small vacuoles plant cell میں ایک ہی large vacuole ہوتا ہے لیکن animal cell میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے vacuoles ہوتے ہیں یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے لیکن دونوں میں vacuoles پایا جاتے ہیں plant cell also contain cell wall and chloroplast plant cell میں cell wall اور chloroplast بھی ہوتا ہے جو کہ animal cell میں نہیں پایا جاتا next page پہ بتا رہے ہیں there is a variety of living things on the earth earth پہ بہت زیادہ قسم کی living things پائی جاتی ہیں what does it mean to be alive زندہ رہنے سے کیا مراد ہے what characteristics do all living organisms our living things have that make them different from non-living things کہہ رہے ہیں کہ کون سے characters ہیں جو living things کو non-living سے different بناتے ہیں let us study these in detail ان کو ہم دیٹیل میں study کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم living things اور non-living things کو different categories میں divide کیا ہوا ہے living things ان میں کون سے characteristics پائی جاتے ہیں جتنی بھی living things ہیں ان کو food کی ضرورت ہوتی ہے ساب سے پہلی چیز ان کو food کی ضرورت ہوتی ہے وہ respire کرتی ہیں وہ move کرتی ہیں ان میں sensitivity پائی جاتی ہے وہ reproduce کرتی ہیں وہ excrete کرتی ہیں اور وہ grow کرتی ہیں ان کو ہم باری باری discuss کرتے ہیں آج ہم لوگ صرف دو کو discuss کریں گے need food living things need food in order to perform their life process living things کو وہ اپنے سارے کام کرنے کے لیے food کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ food کھائیں گے تو اس سے ہی energy ملے گی اور پھر ہم اپنا کام کر سکیں گے food gives them energy food سے وہ energy لیتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں animals get this energy by eating different plants and other animals اور جتنے بھی animals وہ کیسے energy لیتے ہیں ہم لوگ different animals کو کھاتے ہیں different plants کو کھاتے ہیں different plants کو میسے vegetables use کرتے ہیں different animals کو ہم لوگ میٹ کی فارم میں use کرتے ہیں plants possess chlorophyll and make their food themselves through a process called photosynthesis جتنے بھی plants ہیں plants کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جانا پڑتا اپنی food کے لیے کیوں کیوں کہ وہ اپنی food خود ہی تیار کرتے ہیں ان میں ایک گرین کلر کا پیگمنٹ پایا جاتا ہے اس پیگمنٹ کو chlorophyll پہ کہتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنی food خود تیار کرتے ہیں کیسے تیار کرتے ہیں وہ sunlight کو use کرتے ہیں water کو اور carbon dioxide کو یہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں next آپ لوگوں کا ہے اگلا دیکھیں وہ ہے respire جتنی بھی living things ہیں ان کو respire سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے both plants and animals take in oxygen and give out carbon dioxide when they respire دونوں animals اور plants اب انہوں نے سانس لینی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ oxygen اندر لے کے جاتے ہیں اور carbon dioxide کو باہر نکال دیتے ہیں لیکن plants کیا کرتے ہیں وہ carbon dioxide کو لیتے ہیں ٹھیک ہے اور oxygen کو باہر نکال دیتے ہیں اس purpose کے ذریعے وہ exchange کر کے تو سانس لیتے ہیں they use the oxygen to break down their food in order to obtain energy یہ oxygen کو استوال کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ اپنی خوراق کو توڑ سکے اور اس میں سے انرجی لے سکے خوراق کو توڑنے میں بھی oxygen کا use ہوتا ہے وہ next آپ ہائیر کلاسز میں ڈسکس کریں گے some animals like humans use their lungs to inhale oxygen کچھ animals ہیں جیسے کہ humans ہیں وہ oxygen کو کیسے اندر لے کے جاتے ہیں ان کے اندر lungs سپائے جاتے ہیں جن کو فیپڑے کہتے ہیں انہیل ان کے ذریعے اندر لے کے جاتے ہیں oxygen کو and exhale exhale کا مطلب باہر نکالنا carbon dioxide اور carbon dioxide کو باہر نکال دیتے ہیں others breathe through their skin are gills اور جو باقی animals ہیں وہ اپنی skin کے ذریعے یا سانس کو اندر لے کے جاتے ہیں یا